بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازمین کے لئے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ ویڈیو ہے الیکشن ڈیوٹیز کے بارے میں اور الیکشن ڈیوٹیز کے بعد جو ریموریشن ملتی ہے جو معافضہ ملتا ہے وہ ملازمین کو کیسے دیں گے بائی ہینڈ یا بائی بینک چینل میں نیو ہیں اگر دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بائیل آئیکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ جتنے بھی الیکشن پہلے ہو چکے ہیں ان میں ملازمین کو جو معافضہ ملتا تھا وہ بائی ہینڈ یعنی اسی دن دے دیتے تھے اور اس الیکشن سے پہلے ملازمین سے جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہیں وہ بھی مانگے گئے تھے اور جو بینک اکاؤنٹ ہیں اور آئی بی نمبر ہیں وہ سارے مانگے گئے تھے اب ملازمین اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ آیا جو پیسے ہیں معافضہ ہیں وہ بائی ہینڈ دیں گے یا جو بینک اکاؤنٹ مانگے گئے ہیں ان میں دیں گے ان میں ٹرانسفر کریں گے ابھی تک تقریبا یہی بات کنفرم ہے کہ جتنا بھی معافضہ ہوگا ملازمین کا ملازمین کو بائی ہینڈ ہی دے دیں گے کیونکہ ملازمین کو اسی وقت خرچہ بھی ہوتا ہے آنے جانے کا اور روٹی کا بھی خرچہ ہوتا ہے ملازمین کے لئے مسائل ہیں تو میرے خیال میں جہاں تک میری سوچ ہے نینٹی پرسنٹ توقع یہی ہے کہ ملازمین کو جو بھی ان کا معافضہ ہوگا وہ بائی ہینڈ دے دیں گے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دفعہ ملازمین کو جو الیکشن ڈیوٹی کا معافضہ ہے بائی ہینڈ نہیں دیں گے بلکہ ان کے بینک ایک آنٹ میں یا ڈیجیٹل ایک آنٹ میں ٹرانسفر کریں گے یہ ایک مشکل ٹاسک ہے ڈیجیٹل ایک آنٹ میں ٹرانسفر کرنا پیسے یا جو بینک آنٹ ہے اس میں ٹرانسفر کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے اس کے لئے بہت سے وسائل کا جو افرادی وسائل ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے لئے زیادہ پیسے لگیں گے کیونکہ ان کو بھی ڈیوٹیز کی چارجز دینے پڑیں گے تو یہی بات توقع کی جاری ہے اسی بات کی توقع کی جاری ہے اور یہی کنفرم ہے انشاءاللہ کہ ملازمین کو ان کا معافضہ بائی ہینڈ دے دیا جائے گا اور معافضے کی لسٹ بھی آگئی ہے کہ جو پریزائیڈنگ ہے اس کا معافضہ کتنا ہوگا جو سسٹنٹ پریزائیڈنگ ہے اس کا معافضہ کتنا ہوگا اور جو اے پی او اور پی او ہیں ان کا معافضہ کتنا ہوگا اللہ ملازمین کی لئے آسانیاں پیدا کرے آمین اور ملازمین کو خوش رکھے اللہ حافظ شکریہ